حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی تو آپ نے اس جنگ کا صفحہ سلار جو ہے وہ ساد بن ابی وقاس کو بنایا اور انہیں جہاد کے لئے بھیج دیا کافی دن گزر گئے کوئی حال نہ کوئی پتہ کیا بنا کیا نہیں حضرت عمر فاروق بہت زیادہ پریشان تھے وہ مدینے سے باہر نکل جاتے اور اس راستے پر بیٹھ جاتے جو قادسیہ سے آتا جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی تو حضرت اسعاد بن ابی وقاس نے ایک غلام کو بیجا اور کہا کہ یہ خط جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو دے آؤ اور انہیں بتا دو کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی ہے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ روز اس راستے پر جا کر بیٹھ جاتے جو قادسیہ سے آتا ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے جب آپ کے قریب آیا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ آپ کا عدسیہ سے آئے ہو اس شخص نے دیکھا کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جوتا بھی آپ کا پرانا ہے اور سر پر پگڑی جو رکھی ہے وہ بھی پرانی ہے اس نے سمجھا کہ شاید کوئی غلام ہے جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات کی تو اس نے کہا جی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے اور وہ جو ہے وہ گوڑے پر چلنے لگا گوڑے پر سوار تھا گوڑے کو چلانے لگا اور حضرت عمر جو ہے وہ پیدل اس کے ساتھ چل رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ سعید بن ابی وقاس کیسے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اسی طرح آپ نے پوچھا کہ خالب بن ولید کیسے ہیں تو آپ اس شخص نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اسی طرح آپ نے پوچھا کہ میرے کتنے مسلمان بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں تو اس نے بتایا گنتی تو نہیں کی اور کافی مسلمان شہیر بھی ہوئے ہیں ابھی بات چل رہی تھی کہ مدینہ کی حدود آگئی جب لوگوں نے دیکھا نا حضرت عمر فاروق جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ گوڑے پر بیٹھا ہے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں جب لوگوں نے یہ بات کی نا تو جو شخص گوڑے پر بیٹھا تھا وہ فوراں نیچے اترا اور حضرت عمر فاروق کے قدموں میں آگیا کہ آپ کھڑے ہو جائے اور شخص نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں میں گوڑے پر سبار ہوں اور میرے ساتھ آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا بتاتا میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں یہ جو کچھ بھی آج مجھے ملا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں حضرت خالد بن ملید کو سپاہ سلار سے ہٹا کر عام سفاہی بنا دیا تھا سپاہ سلار وہ ہوتا ہے جو جنگ میں آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ اس طرح جنگ لڑنی ہے یہاں پر اتنے بندے ہونے چاہیے اتنا حسلہ ہونا چاہیے تو آپ نے خالد بن ملید کو سپاہ سلار سے ہٹا دیا تھا اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا میں نے اس لئے خالد بن ملید کو سپاہ سلار سے ہٹایا ہے کہ لوگ یہی نہ سمجھیں کہ جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ صرف خالد بن ملید کی وجہ سے جیتی جاتی ہے بلکہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ اللہ پاک کی مدد سے جیتی جاتی ہے اگر خالد بن ملید ہر جنگ میں سپاہ سلار ہوگا اور اگر خالد نہ رہا تو لوگ جنگ کرنے سے ڈریں گے کہ آج ہمارے بیچ خالد بن ملید نہیں ہے ہم پتہ نہیں جنگ جیت سکیں گے کہ نہیں تو آپ نے جو ہے وہ خالد بن ملید کو سپاہی بنا کر اس جنگ میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی نا تو لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے دوسرے ملکوں سے آ جاتے تھے جہاد کے لئے وہ شخص بھی اسی طرح ہی آیا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فروغ جو ہے امیر المومنین ہے کیونکہ حضرت عمر اس وقت بڑے ہو چکے تھے کافی عمر ہو گئی تھی ان کی تو اس لئے اس نے پہچانا نہیں تھا